اعوذ باللہ السمیع العلیم ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على عشرف الامیاء والمرسلین و اہل بیت ہی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المبین وہو واسدہ کل قائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ واللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہ قوف ان احد صلوات پڑے محمد والے محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا مند علم اس کلام واجب الہترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے میرا ابھی جو لوگ میرے حسب نصب کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہے ہیں ان سے فرما دیجئے کہ میرا پروردگار وہ ہے جو ذات و صفات میں واحد و یقتہ ہے وہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر شئے اس کی نیاز مند ہے محتاج ہے پر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے لم یلد نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا تے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ بھری ہوئی کائنات میں اس کا کوئی ہمسر اس کا کوئی ہمپایا اور اس کے کوئی برابر ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد فر اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہن سلسلہ کلام توحید پروردگار عالم کہ مارے میں جاری و ساری تھا کہ ہمارا خدا وہ ہے کہ جس کی خدائی مشرقینِ عرب کی طرح مختلف خانوں میں تقسیم نہیں ہے اس نے خدائی کو تقسیم کر رکھو کہ ہوایں کوئی چلائے بارش کوئی برسائے فصلیں کوئی ہوگائے مشکلیں کوئی آسان کرے اور اولاد کوئی دے جہداد کوئی دے بلکہ یہ تمام کائنات کا نظام اس نے اپنے قبضِ قدرت میں رکھا ہوا ہے کوئی کسی چیز میں بھی اس کا شریک صحیم نہیں ہے ضرورت سے اس بات کی ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے بشرتے کہ اس کی تفصیر محمد و آل محمد سے حاصل کی جائے کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے قرآن پڑھتے تو بہت ہیں لیکن تفصیر بر رئے کرتے ہیں اور پیغمبر اکرم کا یہ فرمان ہے جس کو تہتر فرقے تسلیم کرتے ہیں کہ من فسر القرآن بر رئے ہی فَلْ يَتَبَوَّأْ مَكْعَدَهُ مِنَ النَّارِ جو کوئی مقصد سامنے رکھ کر قرآن کو اپنے مقصد پر منطبق کرنے کی کوشی کرے گا تفصیر بر رئے کرے گا اور شید لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے پر اپنی آخرت تباہ کر کے جہنم میں اپنی جگہ مہیا کرے گا لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کو وہی حسیہ جانتی ہے جن کے گھروں میں قرآن اترا تھا آخر میں فرماتا ہے کچھ قرآنی آیتیں محکم ہیں جن کا مفہوم ذرا واضح ہے اور کچھ متشابہ ہیں کہ ان کا مفہوم متین کرنا ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے فرمائے جن کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہ ہاتھ کے پیچھے دوڑتے ہیں تاکہ فتن و فساد پھیلایا جائے اور مخلوق خدا کو گمراہ کیا جائے خالق نے اعلان کر دیا کہ قرآن نازل کرنے والا میں ہوں میرے قرآن کے دقائق اور حقائق اور تعویلات کو یا میں خود جانتا ہوں جو قرآن نازل کرنے والا ہوں یا پھر وہ حسیہ جانتے ہیں جو راست خونہ فیل علم ہیں جو میرے مدرسہ علم لدنی کے فارغ تحصیل ہیں اور وہ اللہم صلی علی محمد امال محمد لہذا جوب آدمی کوئی قرآن کی آیت پڑے اور اس سے کوئی مقصد حاصل کرنا چاہے یہ قوم کے ارباب دانش و بینش کا فرض ہے تو اس سے یہ پوچھے کہ یہ مفہوم جو تم آیت کا بیان کر رہے ہو آیا یہ آل محمد نے بھی بیان کیا یا تمہارے اپنے ذہن کی اختراح ہے تاکہ تفسیر برہ سے بچ جائے لہذا اگر قرآن کو پڑا جائے اور مفہوم محمد و آل محمد سے لیا جائے اور پھر براہ راست سرکار محمد و آل محمد کی علوم ان کے احادیث ان کے ارشادات ان کے فرمودات مستند کتابوں سے لیے جائیں جو چودہ سو سال کی طویل و عریض مدت میں علماء آلام نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے ہم تک پہنچائے ہیں تو انشاءاللہ حقائق روز روشن سے بھی زیادہ واضح نظر آتے ہیں لیکن افسوس یہی ہے کہ ہماری قوم کا دن بہ دن علمی ذوہ ختم ہوتا جاتا ہے بقاؤل شائر اغنت بنی تغلب ان کل مکرومتن قصیدتن کالا تھا عمر بن قلسومی بنی تغلب کے شائر تھا عمر بن قلسوم صبع مولکہ وہ عرب کے سات قصیدے جو اسلام سے پہلے خان قابے میں لٹکائے جاتے تھے اور قصیدہ کہنے والے فخر کرتے تھے کہ ہمارے جیسا کوئی نغز گو شائر نہیں ہے ان میں عمر بن قلسوم کا قصیدہ بھی ہے جسے اس نے بنی تغلب کے فضائے لکھے کہ میری قوم یہ ہے تے میری قوم وہ ہے تے میرا دادا وہ ہے تے میرا بابا وہ ہے شائر کہتے ہیں عمر بن قلسوم نے بنی تغلب کے حق میں ایک قصیدہ لکھ کر ان کو بے نیاز کر دیا تم کوئی کرو یا نہ کرو تمہاری شان و شکو کو واضح کرنے کے لئے عمر بن قلسوم کا قصیدہ کافی ہے تو آج ہماری بھی حالت کوئی وہی ہے کہ ہمارے سٹیجوں پر آنے والے آتے ہیں زمین اور آسمان کے قلابیں ملاتے ہیں اور اپنی فنکاری کا مظہرہ کرتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا کہ علم کیا ہے عقل کیا ہے عمل کیا ہے کردار کیا ہے رفتار کیا ہے گفتار کیا ہے بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے کیونکہ ہر شائع کا میعار ہے پر سٹیج پہ آنے کا کوئی میعار نہیں ہے چودہ سو سال سے ہمارا اگر کوئی جھگڑا ہے باقی برادران اسلامی سے تو نہ کوئی ذر کا ہے نہ ذن کا ہے نہ زمین کا ہے ہمارا ان سے کوئی تنازہ نہیں اگر کوئی جھگڑا ہے تو معاف رکھنا ممبر رسول کا جھگڑا ہے ہم نے پیغمبر اسلام کی وفاہ سے لے کر بنی عباس کے بنی عمیہ کے دور میں بھی کہا بنی عباس کے دور میں بھی کہا جہداد کرو کر کے کرا کے بھی کہا اولاد زبا کرا کے بھی کہا زبان گتی کی جانب سے کھچوا کے بھی کہا کہ جب حیدر ایک قرار جیسی شخصیت موجود ہو تو کسی مفضول کو پیغمبر کی مصند پر قدم رکھنے کا کوئی آواز نہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد میرے دوستو ہم نے ان اصولوں کی بڑی قیمت ادا کی ہے مولانا شبلی نومانی سیرت النبی لکھنے والے الفاروق کے مصنف ان کے مقالات بھی ہیں جو نو جلدوں میں چھپے ہیں مقالات شبلی کے نام سے میں کسی کی دل آزاری بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک حقیقت سامنے آگئے میں گوشت گزار کرنا چاہوں گا وہ لکھتے ہیں کہ دو مسئلے بنی عمیہ کے دور میں گھڑے گئے اور یہ نظریہ ضرورت کے تحت گھڑے گئے ایک یہ کہ لوگ ان دور کی حکام اور بڑے لوگوں کا جب کردار دیکھتے نہ حرام کی پرواہ نہ حلال کی پرواہ دنیا کا ہر گناہ بے سہاشہ کیا جا رہا ہے لیکن نواز کا وقت ہوتا ہے تو آگے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ ان کی اقتدامیں کھڑے ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ یہ معسوس کرتے تھے کہ ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں آیا پڑھانے کی اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں تو اس بات کو ختم کرنے کے لیے دو نظریہ گھڑے گئے ایک یہ کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تبارک و تعالی کہ کوئی بندہ اگر برائی کرتا ہے تو اس کا قصور کوئی نہیں کوئی اچھائی کرتا ہے تو اس کا کمال کوئی نہیں کیونکہ نیکیاں بھی اللہ تعالی کراتا ہے اور بدیاں بھی اللہ تعالی کراتا ہے تو ایک یہ نظریہ گھڑا گیا اور اس کو پھر پھیلایا گیا لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا گیا تاکہ لوگ ان لوگوں کے قصور دیکھ کر ان سے متنفر نہ ہو جائیں کہ ان کا قصور کوئی نہیں ان سے برے کام خدا ماز اللہ کراتا ہے اور دوسرا یہ نظریہ گھڑا گیا کہ سلو خلف کل برن و فاجر نماز کا وقت آ جائے کوئی نیک ہے یا کوئی باد دو اس کی نیکی بدی پہ نظر نہ کرو تم یہ نیت کرو ہم تو قرآن کی اقتداء میں پڑ رہے ہیں جس دن سے ہمارے بھائیوں نے یہ نظریہ قائم کیا ان کے مسلح کا تقدس ختم ہو گیا وہ ہر للو پنجو کے پیچھے اقتداء کر کے پڑ لیتے ہیں نیت یہ ہی ہوتی ہے ہم تو قرآن کے پیچھے پڑ رہے ہیں اور جس دن سے ہماری قوم نے بھی نظریہ ضرورت کے تحت یہ نظریہ اختیار کر لیا کہ ہم نے ذکر حسین سننا ہے سنانے والا مولوی ذاکر جیسا ہو اس دن سے ہمارے سٹیج کا تقدس ختم ہو گیا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر حالانکہ بعض علماء محققین اور مجتحدین کی یہ رہے صد فی صد دروستہ ہے کہ اگر ہر بندہ مسلح پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا جب تک مومن عادل نہ ہو تو ہر بندہ سٹیج حسینی پر ہر بندہ ممبر نبی و علی پر آکے لوگوں کو گمراہ بھی نہیں کر سکتا جب تک مصنم و صند عالم دین نہ ہو لیکن کون دیکھتا ہے ان باتوں کو سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہ وسلم یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ خالق نے میں پیدائی رونے کے لیے کہ یہ باقی تو یہ عبادت کرو تو نمازیں پڑھو مولویوں کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں جب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا جائے کہ خالق نے ہمیں پیدا ہی رونے کے لیے کیا ہے اور پھر یہ بھی نہیں دیکھنا کہ رو کس پہ رہے ہیں آیا صحیح مسائب پہ یا من گھڑت مسائب پہ تو پھر مقصد جب مقصد خلقت ہی رونا دھونا قرار پائے پھر کہاں سے آئے صدہ لا الہ الا اللہ نماز کے مسئلے کون بیان کرے روزے کے کون کرے مجھے یہ بھی احساس ہے کہ مجھے ملتان سے گمنام خط لکھا گیا سرگو دے میں کہ جناب آپ آ رہے ہیں آپ اقاعد پہ تو گفتگو کرتے ہیں پر آپ کی مرتبہ ذرا توجہ زیادہ دے نہ نمازوں پر تھے روزوں پر تھے معاملات پر تھے یہ پر میں ان کی خدمت میں گزاری کرنا چاہوں گا میرا خود پسندیدہ موضوع یہی ہے کہ عبادات و عملیات پہ توجہ دی جائے اور دلائی جائے اور خاص طور پر انسانی تعلقات انسانی معاملات انسانی اخلاقیات انسانی مراسم پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اولاں تو ہماری قوم نماز روزے کی پابندی نہیں کرتی اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ان کو باقی حقوق کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں بھائی کے بھائی پہ کیا ہیں استاد کے شگرد پہ کیا ہیں دنیا میں جینے کا طریقہ کیا ہے مرنے کا صلیقہ کیا ہے یہ باتیں عموماً بیان نہیں ہوتی پر کیا کیا جائے مجھے پھر پابند کر دیا گیا کہ میں اس عشرے میں توحید کا مسئلہ اس کے متعلقات سمیتر کروں میں کوشش کروں گا کہ آنے والی مجالس میں ان موضوعات پر بھی انشاءاللہ گفتگو کی جائے لیکن مرکزی جو ہے میرا موضوع وہی ہوگا کیونکہ جب تک امارت کا سنگے بنیاد مضبوط رہ رکھا جائے تا سوریہ میرا وزی وارکاج وہ کہے کشان تک بھی چلی جائے گی تو عبارت ٹیڑی رہے گی اگر پہلا سنگے بنیاد ٹھیک رکھا گیا پھر یہاں تک امارت جائے گی وہ سیدھ دی جائے گی اس میں کوئی کجی نہیں آئے گی سلوات پڑھے محمد وعالی محمد پر اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد تو میرے دوستو کل میں نے اللہ کے قرآن کی روشنی میں بیس میں پارے کے پہلے رکو کو پڑھ کر ترجمہ کر کے اور پھر آپ کو بھی دعویٰ دی تھی کہ اپنے اپنے گھروں میں جائیں ترجمہ والے قرآن کھولیں ترجمہ بھی پڑھیں ہاشیہ بھی پڑھیں تصیر بھی پڑھیں تو آج میں چاہوں گا کہ جو کچھ قرآن سامس سے میں نے کل آپ کو پڑھ کے سنایا تھا آج قرآن ناتے کے ملفوضات کی صورت میں کچھ وضاحت کر دوں کہ انہوں نے الہ کے معنے کیا کیے ہیں اللہم صلی علیہ محمد والے محمد لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے جیسا کل ارض کیا تھا عموماً دو معنے کیا جاتے ہیں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے کوئی مسجود نہیں سوائے اللہ کے یہ معنے محدود ہیں کل میں نے بیسویں پارے کا پہلا رکو پڑھ کے ثابت کیا کہ لفظ الہ کے تحت میں پندرہ مفہوم شامل ہیں داخل ہیں لہذا الہ کے معنے میں بڑی جامعیت ہے قرآن کل سن لیا جسے ہم کتاب سامس کہتے ہیں آج میرا جی چاہتا ہے قرآن ناتق حیدر قرار کے کچھ ارشادات نحج البلاغہ سے اور کچھ کتاب اماد الاسلام جو ہمارے لقنو کے پہلے مجتحد اللام غفران معاب کی ایک بے مثال اعتقادی کتاب جس کو خراجی عقیدت علماء ایران و عراق نے بھی پیش کیا ہے اور یہ جناب بھی اللام علی نقی کے جدے بزرگوار تھے ان کی کتاب سے حیدر قرار کے خطبے کے چند اقتباہ ساتھ پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کرتا ہوں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ پھر بھی سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر جناب امیر المومنین اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ سے ایک واقعی یاد آرہا ہے فرزدہ ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے اس نے حضرت امام زین العاب دین کی مضہ میں کسیدہ لکھا تھا اور بڑا مشہور و معروف عربی زبان کا شہکار ہے اس میں جناب امام علی مقام کی جب سخاوت پر انہیں تفسرہ کیا تو کہتے مَا کَالَ لَا قَدْتُوا اِلَّا فِي تَشَهُدِهِ لَوْ لَا تَشَهُدُوا قَانَتْ لَا اُحُوْ نَعْمُونَ امام وہ سخی امام ہیں کہ جنہوں نے سوائے کلمہ شہادت کے اشہد اللہ 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 حرف اللہ کبھی زبان پہ لائے ہی نہیں لا کا معنی نہیں ہوتا ہے ہمیشہ ہاں جس نے جو مانگا ہاں جس نے جو سوال کیا ہاں کہتے خالق اکبر کی قسم اگر کلمہ شہادت کی مجبوری نہ ہوتی امام کی لا بھی نہیں بھی ہاں کے ساتھ تبدیل ہو جاتی اور ان کے جدے بزرگ جنابِ حیدرِ قرار کے بارے میں امیرِ شام نے بھی کہا تا علی وہ سخی ہیں کہ لوکانِ اندہو بیتان بیتن من تبنن و بیتن من تبنن علی کے پاس دو کوٹھے بھرے ہوئی ہوں ایک میں سونا ہو دوسرے میں بھوسا اور علی نے دونوں کوٹھے اللہ کی راہ میں لٹوانے ہوں تو کہتے میں گوائی دیتا ہوں علی وہ سخی امام ہیں لَاَنْفَقَ تِبْرَهُ قَبْ لَتِبْنِ سونا پہلے لٹوائیں گے بوس آباد میں خرج فرمائیں گے مولا فرماتے ہیں سلوات پڑھیں محمد و آلِ محمد پر اللہ اَنَّا مَانَا اَشْهَدُ اللَّا إِلَاہَ إِلَّا اللَّا اللَّا حَادِيَ إِلَّا اللَّا وَأَشْهَدُوْا اَنَّ سُقَانْ وَأَشْهَوْشِدُ سُقَانْ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِينَ وَمَا فِيْهِنَّ مِنَ الْمَلْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ عَجْمَئِينَ وَمَا فِيْهِنَّ مِنَ الْجِبَالِ وَالْأَشْيَارِ وَالْتُرَابِ وَالْوحُوشِ وَقُلِّتْ رَتْبٍ وَيَابِسْ بِأَنِّ اَشْهَدُوْا میں کائنات کی ہر شئے کو گوا کر کے آسمان کی بلندیوں کو زمین کی پسیوں کو اشیار کو انہار کو وحوش کو بہائم کو یانوروں کو ملیکہ کو کائنات کی ہر شئے کو مولا فرض میں گوا کر کے کہتوں لا خالق الا اللہ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے وَلَا وَلَا رَازِكَ وَلَا 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 فرماتے ہیں میں ہر چیز کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے کوئی ضرر و نفع پہنچانے والا نہیں کوئی دینے لینے والا نہیں کوئی مارنے جلانے والا نہیں کوئی نفع انسان کا مالک نہیں کوئی کافی اور شافی نہیں سوائے اللہ کے سلوات تو پڑھ دیں محمد و آل محمد پر جیئے اگر خدا نہ خواستہ کوئی جملہ پسند نہ آئے تو نراض مولا پہ ہونا میں تو نکل کر رہا اور نکل کا میں ذمہ دار ہوں سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر جیئے لا مقدم ولا موقع الا اللہ کسی کمر کو بڑھائے یا گھٹائے کسی شئے کو مقدم کرے یا مؤخر کرے اس کے قبضے قدرت میں کوئی اس کا شریک نہیں لہو الخلق والعمر بیدہی الخیر تبارک اللہ رب العالمین اللہ کا کائنات کا خالق بھی اللہ کائنات کا آمر و نائی بھی اللہ ساری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے و اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر پھر بھی سلوات پڑھیں اللہم صلح علی محمد و آل محمد یا رسول اللہ یا عیدل اللہم صلح علی محمد و آل محمد یہ نحج البلاغہ تینوں جلدیں میرے ہاتھ میں ہیں یہ ساری نحج البلاغہ شان توحید سے شلک رہی ہے کائنات کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں کائنات کا کوئی ایسا موضوع نہیں جس پر امیر المومنین امام المتقین نے گفتگونہ کی ہو اور میرے دوستو آپ حیران ہوں گے مفتی مصر مفتی آزم مصر مفتی محمد عبدہو نے یہ انہوں نے نحج البلاغہ مصر سے شائع کی ہے اس پر انہیں حاشیہ لکھا ایک جگہ ایک حرف کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ یہ لفظ لغت کی کتابوں میں یوں استعمال ہوا ہے اور حیدر قرار کے کلام میں یوں استعمال ہوا ہے پھر وہ محاکمہ کرتے ہیں کہ یا مولا کے کلام کو ترجیح دی جائے یا لغت عرب لکھنے والوں کی بات کو مقدم سمجھا جائے آپ حیران ہوں گے کہ وہ مفتی محمد عبدہو اہل سنت والجماعت کا نامی گرامی عالم ہو کر کہتے ساری کائنات کے لغت نویس غلط ہو سکتے ہیں پر علی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا یا علیہ اور یہ وہی نحج البلاغہ ہے کہ جس کے بارے میں اللامہ ابن ابن حضید موتزلی نے ساتھویں صدی میں جب کہ مستاسم بللہ عباسی کی حکومت کا دور تھا بغداد میں بیٹھ کے جب نحج البلاغہ کی شرع لکھی تھی جو آج لبنان وغیرہ میں دس جلدوں میں کئی بار چھپ چکے مصر میں لبنان میں ایران میں تو اس کے اندر لکھتے ہیں جب اجناب امیر کے کلام فصاحت نظام پہ تفسرہ کرتے ہیں کہتے ہیں خدا لگی بات تو یہ ہے کہ جب علی ولی کا کلام پڑھا جاتا ہے نحج البلاغہ کے خطبوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو بے اختیار کہنا پڑتے ہیں تحت کلام الخالق وفاو کا کلام المخلوق علی کا کلام وہ ہے جو اللہ کے کلام کے نیچے نظر آتا ہے اور کائنات کے کلام کے اوپر نظر آتا ہے کلام الامام امام الکلام امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ لوگوں کے کلام کا امام ہوتا ہے اور یہ وہی مولا کا کلام ہے جس کے بارے میں غالباً پرسو میں نے جملہ کہا تھا کہ ازر یونیورسٹی کے علماء نے جب نحج البلاغہ کو پہلی دفعہ دیکھا تو بے یک زبان ہو کر پکار اٹھے دے لولا خطبو علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہو لما عرف المسلمون التوحید اگر مسلمانوں کے پاس یہ نئے امت مسلمہ کو کون بتاتا کہ شانِ کبریہ کیا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی نحج البلاغہ کے خطبات نے بتایا کہ شانِ کبریہ کیا ہے اور جب ان کی نظر صحیفہ سجادیہ زبورِ آلِ محمد انجیلِ اہلِ بیت صحیفہِ کاملہ کی دعاوں اور مناجاتوں پہ پڑی تو وہی علماء کہنے لگے لَوْ لَا عَدْعِيَتُ علی ابن الحسین زین العابدین لما عرف المسلمون قیفیت المناجاتِ مَا اللَّا اگر امتِ مسلمہ کے پاس اقلیمِ امامت کے چوتھے تائیدار کمر و لیلت المتحجدین اور شمس و نہار المستغفرین علی ابن الحسین زین العابدین کی ان مقدس دعاوں کا مجموعہ نہ ہوتا مسلمانوں کو کون بتاتا کہ خدا سے عرض و نیاز کرنے کا طریقہ کیا ہے جس قوم کے پاس یہ دولتیں موجود ہوں جس قوم کے پاس یہ خزانیں موجود ہوں کہ قوم دنیا اس کو مشرق کہے اور دنیا اس کو کافر کہے میں یہی کہہ سکتا ہوں شان ہے تیری کبری آئی کی سلوات پڑھیں محمد و آلِ محمد پر جید بت کریں دعویٰ خدای کا شان ہے تیری کبری آئی کی لہذا ضرورت ہے کہ ان چیزوں کتابوں کو پڑھا جائے گھروں میں رکھا جائے متعلق کیا جائے پھر زینتِ علماری نہ بنایا جائے لہذا نحج البلاغہ پورے خطبات چھلک رہے ہیں شانِ توحید کیا ہے پیغمبر کا مقام کیا ہے علی ولی کی شان کیا ہے اللہ کے دین کا حلال کیا ہے آرام کیا ہے انسانی تعلقات خوشگوار بنانے کا طریقہ کار کیا ہے اسلامی اخلاقیات کا نمو بیتری نمونہ کیا ہے ہر موضوع پر ہے تو میں چند جملے صرف پہلے خطبے کے پڑھنا چاہوں گا ورنہ صفینا چاہئے اس بحرِ بے کران کے لئے سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد پر اللہ محمد الحمدللہ پہلا خطبہ نحج البلاغہ کا بسم اللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کائنات کی تعریفیں ہیں اس ذاتِ ذل جلال کے لئے کہ تمام کائنات کے مدہ کرنے والے اس کی مد و سنا کا حق ادا نہیں کر سکتے وَلَا يُوْسِ نَعْمَاهُ الْآدُونَ ساری دنیا کے شمار کرنے والے شماریات و حسابیات کے ماہر اگر مل کے بھی زور لگائیں اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے لَا وَلَا يُوَضِّ حَقَّهُ الْمُجْتَحِدُونَ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْحِمَامُ وَلَا جَنَالُهُ غَوْسُ الْفِتَانِ ساری کائنات کے جد و جہد کرنے والے اگر مل کر اس کی عبادت کرنا چاہیں تو وہ معبود برحق اور وہ موسین آزم ہے کہ جس کی عبادت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتے فرمایا کہ جتنی دنیا کے اقل مند ہیں اگر سارے مل کر اپنے اقل و خرد کے بلبوتے پر زور لگائیں وہ زور لگا لگا کے مر جائیں مٹ جائیں لیکن اس کی کونہ حقیقت تک ان کی اقلوں کی رسائی نہیں ہو سکتی سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر لیسل صفتی حد مادود ولا نات موجود نہ اس کی ذات کی کوئی حد ہے نہ اس کے صفات کی کوئی حد ہے نہ کمالات کی کوئی حد ہے ذات ہے تو غیر معبود صفات ہیں تو غیر محدود کمالات ہیں تو غیر محدود سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر اللہ نے یہ ساری قینات پیدا فرمائی اپنی قدرت کے ساتھ دعائے مشرور بھی میں بھی پیش کروں گا دعائے مشرور اور اس کے دعائے استشیر کہ اللہ نے کئنات جا پیدا کی نہ کسی سے مشورہ کیا نہ کسی سے مدد طلب کی لا وزیرہ لہو ولا مشیر نہ کوئی اللہ کا وزیر ہے بوجھ ہلکہ کرنے والا تے نہ کوئی اس کا مشیر ہے کوئی مشورہ دینے والا فطر الخلائے کا بے قدرت اپنی قدرت کاملہ سے اس نے قینات پیدا کی ونشر الریاہ بے رحمت پھر قینات میں ہوایں چلائیں تاکہ ہم سانس لے سکیں ہم زندہ رہ سکیں اپنی رحمت اور اپنے لطف و قرم سے ہوایں چلائیں ہوایں چلانے میں بھی اس کا کوئی یاور و مددگار نہیں ہے وَوَتَّدَا سُو مَيَدَانَ اَرْضِحِ بِالْأَشْبِلْبِلْ سلوات پڑھے محمد وعالی محمد برب وَوَتَّدَا بِسْسُخُورِ مَيَدَانَ اَرْضِحِ زمین متحرک تھی تھر تھرا رہی تھی یہ قابل استقرار نہیں تھی اللہ نے پہاڑوں کی میخیں اس میں گاڑ کر زمین کو ایسا بنایا کہ اب ہر بندوں پہ قرار پگڑ سکتا ہے زمین کو انکار کرنے کی جورت نہیں ہے الہ آخر ماہ کال تو لہٰذا میرے دوستوں میں ارض کر رہا تھا کہ ایک ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی عظمت کا کوئی تصور اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا قرآن پڑھیں چودہ کا فرمان پڑھیں خاص طور پر حیدرِ قرار جو ہم سب سے بڑے موررفِ توحید ہیں ان کے کلام حق نباز نظام کا مطالعہ کریں سلوات پڑھیں محمد وعالِ محمد برب پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ مغلہِ کائنات ہوں علی ولی ہوں یا باقی عیمہِ تحرین لوگ ان کو وسیلہ سمجھ کہ ہر مشکل وقت میں ان کے پاس آتے تھے کوئی بیمار ہے وہ سیعت چاہتا ہے کوئی بے اولاد ہے وہ اولاد چاہتا ہے کوئی مشکلات میں گھدہ ہوا ہے وہ حل مشکلات چاہتا ہے کوئی پرابلم کسی کی کوئی مشکل آلِ محمد کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بندوں کا رابطہ خدا سے قائم کراتے تھے مثال کے طور پر توفت الوام ہر گھر میں موجود ہے مفاتح الجنان ہر گھر میں موجود ہے ایک بندہ آتا ہے مولا میرے بابے کو فالج کا ٹیک ہو گیا وہ بالکل بسرے پہ پڑھا ہے نہ ہل سکتا ہے نہ جول سکتا ہے مولا کچھ بتائیں مولا فرماتے ہیں جا اور جا کر دعائے مشلول پڑ جو ہمارے آن شب جمعہ کو پڑھی جاتی ہے تو امام نے اس کا رابطہ خالق سے قائم کرایا کہ میرا واسطہ دے اور خدا سے دعا مانگ کہ تیرے بابے کو شفا دے زیاد قمیل ابن زیاد مولا کا محبوب صحابی پیارہ صحابی آتا ہے مولا گناہ بڑھ گئے ہیں مجھے خطر ہے کہ اگر موت واقع ہو گئی تو حشر کیا ہوگا مولا فرماتے ہیں ہر شب جمعہ دعائے قمیل پڑھ مولا اس کو دعائے قمیل جو ہیں وہ تعلیم دیتے ہیں جو شان توحی سے شلک رہی ہے اور آئی تک ہمارے مومنین کرام اپنی مساجد و معابد میں شب جمعہ کو دعائے قمیل باقیدہ پڑھتے ہیں یہ حیدر ایک قرار کی تعلیم کردہ دعا نہیں تو کس کی بتائی ہوئی ہے کوئی اور آ جاتا ہے اپنی مشکل بیان کرتا ہے مولا فرماتے ہیں دو رکعت نماز پڑھ اور اپنے رب العزت سے بارگاہ میں یہ دعا کر وہ جا کے نماز پڑھ کے دعا کرتا ہے خالق مشکل آسان کر دیتا ہے تو دعائے مشلول بھی سی سلسلے کی ہے اور دعائے یستشیر تو وہ دعا ہے جو ہر توفت العوام میں ہے ہر مفاتی الجنان میں ہے ہر ذات المعاد میں ہے صحیف علویہ علی ولی کی دعاوں والے مجموعے کے اندر موجود ہے اور پیغمبر اکرم نے علی ولی کو وسیعت کی تھی کہ یا علی جب تک زندہ رہو ہمیشہ یہ دعا پڑھنا اور مولا علی نے اپنی اولاد کو وسیعت کی تھی کہ جب تک بقید حیات دنیا میں رہو اس دعا کا پڑھنا ترک نہ کرنا اور پھر ہر امام نے آنے والی امام کو یہی وسیعت کی ہے لیکن ہماری قوم کے انگلیوں پر گینے جا سکیں گے وہ لوگ جو دعا یستشیر کے نام سے بھی واقف ہوں کہ دعا یستشیر کیا ہے آؤ اس کے میں دو جملے دعا کو میں مشلول کے پڑھ کے سناتا ہوں کہ مولا اس میں کیا فرماتے ہیں اور دو چار جملے دعا یستشیر کے پڑھ کے سناوں گا کہ مولا اس میں کیا فرماتے ہیں تیاروں سننے کے لیے تو ضرور پڑھ دیں اللہم سلع علی محمد وعلی محمد دعا مشلول یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو او ساری قینات سے پہلا خدا او ساری قینات کے بعد باقی رہنے والا خدا اے ہر چیز میں جس کے قدرت کے آثار نمائیں ہیں وہ خدا اور جو اتنا پہشیدہ ہے کہ ہماری اکلوں کی وہاں تک رسائی نہیں وہ باطن خدا یا رازے کو یا رازے کل بشر او ساری قینات کے انسانوں کو رزق دینے والا خدا سلوات پڑھو محمد والے محمد پر یا صابغن عام اے اتنی نعمتیں عطا کرنے والا خدا کہ جس کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا یا دافعن نقام اے مصیبتوں کے دور کرنے والے خدا جن کو کوئی اور ٹال نہیں سکتا یا بارِ النصم یا جامعِ الامام یا شافی السقام یا خالق النور والظلام اے نور الظلمت کے خالق اے بیماریوں کے شفاہ دینے والے اے امراض اے اللہ جو ہمارے مختلف پوسیدہ ہڑیوں کو جمع کر کے پھر حیاتِ نو عطا کرنے والے یا زلجودِ والکرام یا راہِ مشیخِ القبیر یا رازِ غطفلِ صغیر اے بوڑوں پہ رہم کرنے والے اے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ شفقت کرنے والے بچوں کی محبت ان کے ماں باپ کے دلوں میں ڈالنے والے سلوات پڑے محمد والے محمد یا مرسل الریاہِ یا فالق الاسباہِ یا باعث الارواہِ اے ہواوں کے چلانے والے اے صبحوں کے لانے والے اے روحوں کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والے یا مہیا کل نافسن بعد الموت اب مرنے کے بعد ہر جان کو پھر دوبارہ زندہ کا کے میدانِ معاشر میں لانے والے یا رادہ یوسف والا یعقوب اے جناب یوسف کو بچھڑے ہوئے یوسف کا اپنے باپ یعقوب سے ملانے والے یا کاشف الظرعیوب اے جناب ایوب جیسے نبی کی مشکلیں آسان کرنے والے یا غافر الزمب داہود اے جناب داہود کے ترکِ اولا کو ماف کرنے والے یا رافعیسہ بن مریم اے جناب عیسیٰ کے آسمانوں پہ بلند کرنے والے میں وَوَمُنْ يَهُمِنْ اے دِلْ يَهُود اور یہودیوں کے نجس حقوں سے ان کی جان کی حفاظت کرنے والے یہ ساری اللہ کی صفتیں پہلے بیان کر کے پھر آخر میں کہا گیا ہے یا اللہ میرے بابے کو شفاہ دے سلوات پڑھو محمد والے محمد پر اور یہی طریقہ سورہ الحمد میں بھی ہے پہلے اللہ کی حمد و سنا کرو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دعائیں بڑی بڑی لمبی اس کی مد و سنا کرنے کے بعد پھر کہو اہدین السراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پہ چلا ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام کا راستہ سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر پھر بھی سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر اللہم صلح علیہ محمد علیہ محمد تو بہر حال ختم نہیں ہو سکتی یہ دعائیں تو میرے دوستو میرے عزیزو دعائیں یہ استشیر کا بھی یہی مطلب ہے کہ پالنے والے میرا ایمان ہے لا رافع لما وزاتا ولا وازع لما رفاتا پالنے والے جس کو تو بلندی عطا کر دے کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا اور جس کو تو ذلت کے گھڑے میں گرا دے اس کو کوئی بلندی عطا نہیں کر سکتا ولا موت یلما مناتا ولا مان یلما آتیتا جس کو تو عطا کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جس کو تو نہ دینا چاہے کوئی اس کو عطا کر نہیں سکتا ولا معزل من ازللتا ولا مزلل من آزلتا جس کو تو عزت کی مسئلت میں بٹھا دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اور جس کو تو ذلت کے گھڑے میں گرا دے اس کو کچھ مسند عزت میں بٹھا نہیں سکتا بیدے کل خیر ساری کائنات کی خیر و خوبیاں تیرے قبضے قدرت میں ہیں پھر بھی سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر آؤ تھوڑی سے بیماری کی تشقیص ہو جائے کہ مسلمانوں میں یہ توحید کے خلاف شرک کہاں سے گھس آیا تو میرے دوستو باتیں لمبی ہیں وقت مختصر ہے اتنا عرض کروں گا کہ تاریخِ ادیانِ عالم پر جن لوگوں کی معمولی سی بھی نگاہ ہے وہ گواہ ہی دیں گے کہ آدم سے لے کر خاتم تک ایلی ولی سے لے کر آج کے اس پندروی صدی کے دور تک ہر بڑی شخصیت کی یہ پرابرم رہی ہے کہ اس کے بارے میں اعتدال کا دامن تھامنے والے تھوڑے رہے ہیں اور افرات و تفریض کرنے والے ہر دور میں زیادہ رہے ہیں محبوں نے محبت میں آکے بڑھانے کی کوشش کی دشمنوں نے دشمنی اور عداوت کی زد میں آکر ان کو اپنے مقام و محل سے گرانے کی کوشش کی یہی وہ جذبہ تھا بڑے اختصار کے ساتھ کہ جس نے یہود کو امادہ کیا جو زیر کو اللہ کا بیٹا کا ہیں اور عیسیٰ کے نصب میں بھی حرف ذنی کریں ماذا اللہ وہ بغیر باپ کے پیدا وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں جس سے محبت تھی اس کو خدا کا بیٹا بنا دیا قالت اليہود عزیرون ابن اللہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور جس سے نفرت تھی عیسیٰ سے ان کو ماذا اللہ ان کے نصب میں بھی اقفر حملہ کر دیا عیسائیوں کو عیسیٰ سے محبت تھی ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا قالت المنصارہ المسیح ابن اللہ اور جن سے نفرت تھی ان کو اسفل السافلین میں گرا دیا تو یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے ہوتے ہوتے نوبت سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام تک پہنچی پیغمبر اسلام کے بارے میں دو نظریہ نظر آتے ہیں ایک وہ ہیں جو خدا اور مصطفیٰ میں فرق نہیں کرتے کہتے ہیں با میم کا برکا ہے اگر میم ہٹا دو تو احد بن جاتا ہے میم لگا دو تو احمد بن جاتا ہے ایک میم کا فرق ہے ورنہ احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہے انہوں نے خدا سے ڈانڈے ملا دی اور گرانے والوں نے پیغمبر کو اپنا بڑا بھائی پیش کیا کہ پیغمبر ہماری جیسے بسر ہیں جس طرح ہم سے غلطی ہوتی ہے ماذا اللہ پیغمبر سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں جو عیب اور نقائص ہم میں ہیں ماذا اللہ پیغمبر میں بھی ہیں وہ فرق اتنا ہے کہ وہ بڑے بھائی ہیں کہ ہم چھوٹے بھائی ہیں بڑھانے والوں نے خدا سے ڈانڈے ملا دی گھٹانے والوں نے اپنے جیسا بنا دیا اور یہاں تک کہہ دیا بڑھانے والوں نے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اور یہی بین ہی یہی کچھ علی ولی کے ساتھ کیا گیا گھٹانے والوں نے اتنا گھٹایا میں مذرد کے ساتھ آئی تک ان کی ابھائیوں کی اعتقاد کی کتابیں اٹھا کر دے کہ انہ افضل اننا سے بعد نبی فلان و فلان و فلان سب سے افضل فلانا پھر فلانا پھر فلانا چوتھے نمبر پہ ایلی اسی پہ اکتفاہ نہیں کی شاہ ولی اللہ دینوی اپنی کتاب تنویر الائنین فی تفضیل شیخین میں لکھتے ہیں من فضل آلین على فلان و فلان و فلان جو مسلمان کہلانے والا ایلی کو فلانے 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 پہ فضیلت دے یعظر تازیر المفتری اس کو اسی کوڑے لگانے چاہیے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر لہذا گھٹانے والوں نے اتنا گھٹایا کہ ان لوگوں سے گھٹا کر امیر شام کی سطح تک لے آئے اور مولا علی کو بھی اپنے دور میں شکوا تھا کہ انزلنی دہر و سمہ انزلنی حتی قیلہ علی و معویہ کہ زمانے نے اور زمانے والوں نے مجھے اتنا گھٹایا میرے مقام سے مجھے اتنا نیچے اتارا کہ آئی میرا نام امیر شام کے مقابلے میں لیا جاتا ہے کہ وہ افضل ہیں یہ ایلی افضل ہیں اس سے بڑھ کر میری اور دنیا والے کیا توہین کریں گے گھٹانے والوں نے یہاں تک گھٹایا تے بڑھانے والوں نے کہا ہی نعرے لگ رہے ہیں ایلی اللہ ایلی اللہ ایلی اللہ اس لیے مولا نے خود فرمایا تھا نیج البلاغہ میرے سامنے سڈیئی پہ پڑی ہے میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں فرمایا میرے بارے میں دو قسم کے بندے تواہ و برباد ہو جائیں گے لیکن میرا کوئی قصور نہیں کیونکہ میں نے حقائق کھول کے دنیا کو بتا دی ہیں اب منوانا میرا کام نہیں ماننا بندوں کا کام ہے مولا کون کون ہلاک ہو جائیں گے فرمایا ایک وہ نادان محب جو محبت کے جذبے کی رو میں بہ کر مجھے میرے مقام سے اوپر بڑھانے کی کوششی کرے گا ناسوت کے ناتے لاحو سے جڑنے کی کوششی کرے گا عبد کو معبود اور مخلوق کو خالق بنانے کی کوششی کرے گا وہ غالی بن کے تباہ ہو جائے گا اور دوسرا وہ نابکار دشمن جو میرے مقام و منزل سے مجھے ہٹانے اور گرانے کی کوششی کرے گا وہ علی کا دشمن بن کے تباہ برباد ہو جائے گا لہذا درمیانہ روی کو لازم پکڑنا نہ بڑھانے کی کوشی کرنا نہ گھٹانے کی کوشی کرنا یہ کہنا خدا کے بعد اگر کائنات میں کوئی ہسی ہے تو حسنین کے نانے کی ہے اور اگر حسنین کے نانے کے بعد کائنات میں کوئی ہسی ہے تو علی ولی کی ہے کوئی اور نہیں ہے یا عیلی سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر خدا کے بعد بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر چودہ سو سال سے پیغمبر کی ناتیں لکھی گئیں اور ناتیں لکھنے والوں نے کلم توڑ کے رکھ دیئے ہر زبان بھی تنی ناتیں لکھی گئیں میں کہہ سکتا ہوں کائنات میں کسی ممدوک اتنی مدہ نہیں کی گئی جتنی حسنین کے نانے کی مسلمانوں نے کی ہے عربی میں فارسی میں اردو میں ہر زبان میں ناتیں لکھی گئیں اور لکھنے والے لکھ لکھ کے خود مرہوم ہو گئے اور دفتروں کے دفتر لکھ کر چلے گئے لیکن آج تک اس سے ایک قدم کوئی آگے نہ بڑھ سکا کہ لا یمکن سناؤ کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مقتصر اے پیغمبر اسلام جو آپ کی مدو سنا کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکتے ہم صرف اتنا جانتے ہیں خدا کے بعد اگر بھری ہوئی قینات میں کوئی ذات ہے تو وہ تیری ذات ہے کوئی اور نہیں ہے اور پہ اللہم صلی علی محمد مال محمد نذاکت مقام کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی تعریف ہو تو ذرا نہ رہے تقبیر لگایا جائے یا پیغمبر کی شان کا مسئلہ ہو تو پھر نہ رہے رسالت نجیز درود کافی نہیں ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حیلی اللہم صلی علی محمد مال محمد ایک شاعر نے شیر کہا تھا سائب دو چیز میشک ند قدر شیر را سکوت سخن شناس و تاثین ناشناس کہ کوئی شاعر اگر شیر پڑھ رہا ہو تو اس کے شیر سننے کے بعد جو سخن فہم ہیں وہ خاموش نظر آئیں تیر ناشناس داد دیتے ہوئی نظر آئیں معلوم ہوتا ہے کلام میں کوئی وزن نہیں ہے لہٰذا ہمیں یہ بتانا نہیں چاہیے آپ کو خود سمجھنا چاہیے کہ موقع اور محل کی نذاکت کا تقاضی کیا ہے ورنہ وہی بات بن جائے گی جیسا میں نے حالات میں پڑھا ہے فیضی اور اب الفضل دو بڑے بھائی تھے نورتنوں میں شامل تھے تو اکبر کا انہوں نے قصیدہ لکھا فیضی صاحب نے اتنا بڑا بولند پرواز کہ لوگوں کے پلے کچھ نہ پڑھا جب انہیں قصیدہ شروع پورے باز میں سناٹا چھا گیا انہیں ایک شیر پڑھا اگلے پہ داد ملے گی اس پہ نہ ملی پھر تیسرا شیر پڑھا اس پہ داد ملے گی جب کسی پہ داد نہ ملی نراز ہو کہیں لگے میں تم ناہلوں کو سناتا ہی نہیں اوپر مو کر کے کہیں لگے میں مالہ آلہ کے رہنے والے فرشتوں کو سناوں گا وہ مجھے داد دیں گے غالب انہیں کہیں حافظ اچھرا جی کا یہ شیر پڑھا ہوگا غزل گفتی اور درسفتی بے آؤ خوش بے خان حافظ کہ برنز میں تو افشانت فلک اکدے سرئی آرہ انہیں سمجھا ہوگا کہ فرشتے بھی کبھی کبھی داد دیتے ہیں اوپر مو کر کے جو قصیدہ شروع کیا اتفاقا کوئی پرندہ اڑتا وہ گزر اس نے بیٹھ کی سیزی مو میں پڑی کہیں لگے سخن فہمی آلم بالا معلوم شدو آئی پتہ چال گیا کہ اوپر والے بھی کورے سلوات پڑھو محمد والے محمد پر جی کہیں لگے بلکہ بے عدب بھی ہیں نیچے والے داد نہیں دیتے تو گساخیاں تو نہیں کرتے اوپر والے داد بھی نہیں دیتے بے عدبیاں بھی ساتھ کرتے نہ میں ان کو سناتا ہوں تو نہ میں ان کو اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا سنانا تو آپ ہی کو ہے سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر جی تو میرے دوستو حیدر قرار کتنے قصیدے لکھے گئے کتنی مدے کی گئیں کہ اگر وہ ساری اکٹھی کی جائیں تو میرے خال میں ستیر اونٹ بھی مبالغہ نہیں بلکہ سو اونٹ بھی لد جائیں تو پھر بھی علی ولی کی مدہ کے دفتر باقی بج جائیں گے بقاول شاعر کہ وہ کہتا ہے کہ گنجیش بحر درسبو ممکن نیس فضائل علی بگفت ابو ممکن نیس جسنا سمندر کوزے میں نہیں سما سکتا علی کے فضائل بھی گفتگو میں نہیں سما سکتے بلکہ ایک شاعر نے تو اوری حد کر دی وہ کہتے ہیں یا علی کتاب فضل ترہ آب بحر کافی نیس کہ صفہ ہاں کہ سر انگوشتر کنم و صفہ بشمارم یا علی تیرے فضائل کی کتاب اتنی عظیم ہے اتنی زخیم ہے اگر میرے پاس سمندر لاکر کھڑا کر دیا جائے میں انگلی کا سر ڈبوتا جاؤں کتاب فضیلت کے ورکے گنتا جاؤں سمندر ختم ہو جائے گا تیرے فضائل کی کتاب ختم نہیں ہوگی یا علی لیکن اتنا کچھ لکھنے کے بوجود یہی شورہ آخر میں کہہ سکے یا علی خدا کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ نبی کی ہے نبی کے بعد اگر کائنات میں کوئی ہستی ہے تو وہ تو علی کی نبی کے بعد مصطفیٰ کے بعد حسنین کے نانے کے بعد کائنات میں کوئی ہستی ہے تو حسنین کے بابے کی ہے جو ہر چیز میں علی ہے علی کے معنی بلند ہیں وہ ذات میں علی وہ صفات میں علی وہ کمالات میں علی وہ امامت میں علی وہ خلافت میں علی وہ شجاعت میں علی وہ شہامت میں علی وہ شجاہ وہ سخاوت میں علی وہ اسمت میں علی وہ طہارت میں اہلی اہلی ہر چیز میں اہلی ہے یا اہلی 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 خیلی اہلی اہلی ماشاء یا اہلی ya اہلی ماشاء ماشاء جزاکم اللہ سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد لہذا ہر چیز میں درمیانہ روی کافی ہے اپنا ضروری ہے ہمیں قلمے میں سب کچھ بتا دیا گیا لا الہ الا اللہ محمد در رسول اللہ ایلی و لی اللہ کوئی معبود نہیں کوئی مسجود نہیں کوئی خالق الخالق اور مالک الملک نہیں سوائے اللہ کے محمد آرابی اپنی عظمتوں اپنی جلالتوں اپنی تہارتوں اپنی رفعتوں اپنی بلندیوں سمیت اللہ کے عبد ہو کر اللہ کے رسول ہیں وہ بھی اللہ کے شریک نہیں دنیا میں جو چاہے کہے شیعہ مشرق علی کو خدا کہتے ہیں شیعہ کافر علی کو نبی کہتے ہیں شیعہ ایسے شیعہ ویسے آزاد ملک آزاد شہری ہیں نہ ہم کسی کی زبان پہ کٹرول کر سکتے ہیں نہ ہم کسی کی کلم پر پابندی لگا سکتے ہیں یہ کام کرے تو حکومت کرے لیکن وہ اپنے گورک دندوں سے فارق نہیں ہے لہٰذا ہر بندہ آزاد ہے جو چاہے کسی پر فتوہ لگائے کیونکہ جب خدا کا خوف دل میں نہ ہو پھر آز بھی پیدر مادر آزاد ہو جاتا ہے لیکن لوگوں کی بات اور ہے میں اس کو سراسر تحمد سمیتا ہوں اتحام سمیتا ہوں غلط الزام سمیتا ہوں شیعہ قوم کا کوئی با سمجھ فرض نہ علی کو رب کہتا ہے نہ رسول کہتا ہے ہمارا قلمہ گواہ ہے ہماری اذان گواہ ہے ہماری اقامت گواہ ہے مرنے کے بعد ہم مرنے والے کو قبر میں لٹا کے جو تلقین پڑھاتے ہیں وہ تلقین گواہ ہے ہم وضو کر کے مسجد خانہ خدا میں کھڑا ہو کے روبہ قبلہ ہو کے پھر لوٹ سپیکر پہ کہتے ہیں چھپ چھپا کے بھی نہیں کہتے کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں پہلے اللہ اکبر اشادو اللہ الہ الا اللہ پہ اشادو انہ محمد رسول اللہ یعنی اسلامی کلمہ توحید و رسالت کی گواہی دے کے کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ تعمت لگانے والوں ہم پہ تعمت نہ لگاؤ ہم علی کو خدا نہیں کہتے ہم علی کو خاتم الانبیاء کے بعد نبی و رسول نہیں کہتے کہتے کیا ہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں محمد کا بلا فصل وسیح کہتے ہیں یا علی اللہ کا ولی کہتے ہیں پیغمبر کا بلا فصل وسیح کہتے ہیں اب یہ الگ بات ہے اس کا کوئی میرے پاس اور آپ کے پاس علاج نہیں لاکھوں کو ولی ماننے والے جو لاکھوں کو مانتے ہیں اور ملتان تو پیروں سے پور ہے یہ بات ملتان میں کر رہا ہوں لاکھوں کو مانتے ہیں سارا سال عرص مناتے ہیں چادریں چڑھاتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں وہ آیانہ جے بیان کیا مصدا کا ہے لیکن ہم ایک بار بھی اعتراض نہیں کرتے کیونکہ ہم کہتے ہیں ہر قوم راست راہے دینی او قبلہ گاہے ہر قوم کا ایک راستہ ہوتا ہے ہر قوم کا ایک رہبر ہوتا ہے ہر قوم کو اپنے رہنما مبارک ہر قوم کو اپنے پیشوا مبارک ہم کیوں اعتراض کریں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی وہ لاکھوں کو ولی مانتے ہیں ہم ایک بار بھی اعتراض نہیں کرتے اگر ہم حسرین کے بابے اہلی کو ولی کہہ دیتے ہیں تکلیف ان کو کیا ہوتی ہے یا اہلی میں بڑے عدب کے ساتھ میں اپنی میلس کو منادرہ نہیں بنانا چاہتا نہ میری عادت ہے خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو پر ایک بات میں عدب کے ساتھ اپنے برادرانے اسلامی سے پوچھنا چاہتا ہوں اوہ لاکھوں کو ولی ماننے والو مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تمہارے ان ولیوں کو اگر ولایت ملی ہے تو کس دروازے سے ملی ہے علماء سے پوچھو قرآن اٹھا کر ان کی گود میں ڈالو کہ تمہیں قرآن کا واسطہ ہمیں بتاؤ کتابوں میں کیا لکھا ہے کیونکہ مولوی سے بات اگلوانا کوئی آسان تو نہیں ہے اگر حقائق بیان کر دیں پھر وہ باڑے سے بھیڑیں تو باہر نکل جائیں گی لہٰذا میں کہتا ہوں اگر مولوی صحبان نہ بتائیں تو میں یہ خدمت انجام دینے کے لئے تیار ہوں علامہ قاضی صنع اللہ پانی پتی کی تفصیر مظہری جلد نمبر دو صفحہ ایک سو انت انیس کی آخری سطر تے صفحہ ایک سو بیس کی پہلی سطر مطبوع کان پور انڈیا وہ اٹھا کر دیکھیں علامہ لکھتے ہیں کہ ما بالغ آہدون درجت الاولیاء منال امم سابقت اللہ بتوصل اے روح علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ ہو کہتے ہیں آدم سے لے کر آج کس دم تک کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنا جب تک ولی ولایت کو امیدوار نے اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان حسین کے باب علی ولی کی روح مقدس کو وسیلہ بنایا نہیں ہے یا علی اگر ہم اس علی کو اللہ کا ولی کہہ دیں تو کسی کو تکلیف کیا ہوتی ہے کوفت کیا ہوتی ہے عذیت کیا ہوتی ہے تمہیں اپنے ولی مبارک ہمیں اپنا ولی مبارک بقاول جیوش ملی عبادی یا علی جس کا تو مولا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے جس کا تو آقا ہے اس کو فخر کرنا چاہیے یا علی جس کو تیرے جیسا مولا مل جائے وہ اگر فخر نہیں کرے گا تو کون کرے گا یا علی جس کو تیرے جیسا آقا مل جائے اگر وہ ناز نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلح علی محمد و آل محمد انشاءاللہ کل اس بات کی مکمل وضاعت ہوگی کہ مذہب شیعہ میں نہ اللہ موطل ہے نہ محمد و آل محمد موطل ہے اللہ کائنات کا مرکز ہے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شیعہ قدیر اور محمد و آل محمد اس مرکز تک رسائی کا واحد وسیلہ ہیں اگر کوئی خالق کو مرکز نہیں جانتا اس کا نام یہودیت ہے اگر کوئی محمد و آل محمد کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ نہیں مانتا اس کا نام وہابیت ہے جو خالق کو مرکز جانے محمد و آل محمد کو وسیلہ جانے اسی کا نام مذہب تشیعہ ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر انشاءاللہ کال انشاءاللہ میں اپنے امہ تحرین کے فرمودات کی روشنی میں اس چیز کو محقہ کروں گا مبرہن کروں گا دلائل پیش کروں گا کہ کسی کو یارائے انکار نہ رہ جائے اور جو ہمارے اوپر غلط اعتراض ہوتے ہیں ان کا قلعہ کمہ ہو جائے کہ شیعہ مذہب حفظ مراتب کا قائل ہے نہ کسی کو اپنے مقام سے بڑھانے کا قائل ہے نہ کسی کو گھٹانے کا قائل ہے ہم کون ہوتے ہیں بڑھانے والے ہم کون ہوتے ہیں گھٹانے والے ہم تو لقیر کے فقیر ہیں قولنا ما قال اللہ قولنا ما قال محمد و آل محمد ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ فرمائے ہمارا عمل وہ ہے جو محمد و آل محمد کر کے اور رکھ کے دکھائیں لہذا ہم اپنی طرف سے نہ عقیدہ رکھنے میں آزاد نہ عمل کرنے میں آزاد ہم اپنے قول میں بھی پابند اپنے عمل میں بھی پابند دینے میں بھی پابند مرنے میں بھی پابند لائی حیات آئے قضہ لے چلی چلے کوئی خودکشی کر کے مر کے دیکھ تو لے پھر دیکھیں انجام کیا ہوتا ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد برجی پھر بھی سلوات پڑھیں محمد و آل محمد شار طریقے دو گئی گزن تب ہی تک ہماری ٹائم کی فکسنگ نہیں ہو رہی بھار کے بھی اعلان کو یہ ہوتا ہے روزانہ کے میں ساڑھے چار سے لے کر ساڑھے پانچ تک پڑھوں گا آدھے گھنٹہ سوالوں کے لئے لیکن میں شروع کر رہا ہوں روزانہ کل پرسو سے پونے پانچ بجے بلکہ دس منٹ رہتے سے اب گھنٹہ مکمل ہو گیا ہم میں چند منٹ ذکر مسائب اور پھر جو چند منٹ بچیں گے اس میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشی کروں گا خدا کرے کہ جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ میرے دوستو اور میرے عزیزو کربلا کا واقعہ مسلسل علال اور اسباب اور کئی اسباب و آلات کی کڑیوں کے ملانے کا ایک قدرتی اور فطری نتیجہ ہے جس میں بعض کڑیوں کا ذکر میں گزشتہ مجالس میں کر چکا آج میں رجی چاہتا ہے بڑے اختصار کے ساتھ جناب مظلوم کربلا کے وکیل مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بارے میں دو جملے کہہ دوں کسی امام سے پوچھا گیا تھا مولا آپ پر امت نے بڑے مظالم ڈھائے پر سب سے بڑی مصیبت کونسی ہے جو آپ کے سر پہ گرائی گئی امام نے فرمایا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہماری دونوں بڑی عید مسلمانوں نے برباد کر دی سائل پوچھا مولا وہ کیسے فرمایا دو ہی تو بڑی عیدیں ہیں ایک عید مہرمزان دوسری عید قربان مہرمزان کی عید کا جشن منانے کی لوگ تیاریاں کر رہے تھے کہ ہمارے جد بزرگوار حیدر قرار کو بے جرم و بے خطا اللہ کے گھر میں حالت نماز میں شہید کر دیا گیا کے بعد آ جاتی ہے عید وہ جن کے بزرگوں پر مسائب کیے پہاڑ گرائے جائیں کیا ان کے حبدار یا ان کی اولاد یا مانے والے بھی کوئی عید منا سکتے ہیں فرمایا دوسری تھی عید قربان لوگ جشن عید منا رہے تھے تیاریاں کر رہے تھے کہ جناب مظلوم کربلا کے وقیل مسلم ابن عقیل کو ان کے میز بان ہان ابن غروہ سمیز شہید کر دیا گیا اور جس دن دنیا عید منا رہی تھی ظالم ان کی لاشوں کو کوفے کے بزاروں میں پھر آ رہے تھے ان کے سرے اقدر قناسے کوفہ پہ لٹکائے گئے اور لاشوں کو کوفے کے بزاروں میں پھر آیا گیا فرماتے ہیں تم ہی بتاؤ اور جن کے مظلوموں کو نہ غسل دیا جائے نہ کفن دیا جائے نہ نماز جنازہ پڑھائی جائے نہ ان کو دفن کا کوئی احتمام کیا جائے بلکہ لاشوں کو بزاروں اور درباروں میں پھر آیا جائے کیا ان کے ماننے والے بھی کوئی جشن منا سکتے ہیں خالق اکبر گوائے میں کہا کرتا ہوں جب تک باہر والا لال ولایت نہیں آئے گا اور آ کر ظالموں سے بدلے نہیں چکائے گا اس وقت تک ہماری کوئی عید عید نہیں ہے دعا کرو خالق باہر والا لال ولایت کے ظہور میں تاجیر فرمائے وہ تشریف لائیں اور اپنے ابو جد مظلوموں کے ظالموں سے بدلے چکائیں تاکہ ہماری عیدیں بھی پھر لا اٹھائیں اور ہماری خوشی کے دن بھی پھر واپس آ جائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وسیعلم اللذین ظلم ایمن قلبین قلبون میرے محترم گزارے یہ آئے بہت دفعہ ہے تو کتنے پڑھتے ہیں پھر ایک سو سے زیاد جگہ پر خدا نے فرمایا نماز پڑھو زکاة دو لیکن پڑھنے والے پھر بھی اکلے کلی لیتے نہ پڑھنے والے زیادہ ہیں تو ایک دفعہ خدا فرما دے یا سو مرتبہ فرما دے حاکم کا ایک بار حکم دے نہیں کافی ہے جب خمس کے بارے میں دسویں پارے میں آئے تاگی وَعْلَمُوا اَنَّا مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْن فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَ وَلِلْرَسُولِ وَلْزِلْقُرْبَا تو یہ ضروری ہے کہ خدا دس صفحہ فرمائے تب ہم عمل کریں گے جو عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ خدا کا فرما دینا کافی ہے اور جنہیں عمل نہیں کرنا ہزار بار بھی خدا فرمائے یہ نہیں وہ ڈوبنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں تشدبِ علیہ وَلِ اللہ کی شہادت آیا جائد ہے یا نہیں میرے موتنا مذہب مذاق بن گئے دنیا والوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ انہیں آل محمد کا دامن چھوڑ دیا اختلاف کے مبتلا ہو گئے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ہماری قوم کا یہ طرح امتیاز تھا کہ ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں جن کی تعداد کہیں پانچ کہیں بارہ کہیں چودہ ہے لیکن جو پہلا کہتا ہے وہی پانچمہ کہتا ہے جو پانچمہ کہتا ہے وہی بارمہ کہتا ہے جو بارمہ کہتا ہے وہی چودمہ کہتا ہے جو پہلا کرتا ہے وہی پانچمہ کرتا ہے جو پانچمہ کرتا ہے وہی بارمہ کرتا ہے جو بارمہ کرتا ہے وہی چودمہ کرتا ہے ہمیں فخر تھا لیکن افسوس سے کہنا پڑتے ہیں کہ آج ہمارا فخر وہ مٹ چکا چودہ سو سال تک آئی تک جو ہم نے نماز پڑھی ہے اس میں تو شہدہ سالسہ نہیں تھی آج پندروی صدی میں کہاں سے آگئی ہے لہٰذا دین نیا نہ بنایا جائے علماء مجتہدین تشہد کی کمی بیشی کرنے کی کوئی اجازت نہیں دیتے وہی تشہد ہے جو چودہ سو سال سے ہماری سب کتابوں میں حتیٰ کہ توفت العواموں میں بھی لکھا ہوا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ و اشہدو انہ محمدن عبد و رسول اللہم صلی علی محمدن والے محمد آپ جس مولی کے پاس جائیں گے جس ذاکر کے پاس جائیں گے عیتیں بھی پڑے گا رویتیں بھی پڑے گا ادھر کی مارے گا ادھر کی مارے گا ایک سوال کرو چودہ میں سے کسی ایک نے تشہد میں شادہ سال سے پڑی ہے ہمیں حوالہ دے دیئے جائے ہم سب پڑیں گے اور اگر نہیں پڑی تو جو کام چودہ نے نہیں کیا کسی چودہ کے مانے والے کو کرنے کا حق کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اجزائے ترقیبی اسلام بیان کی رہے ہیں وہ میرا موضوع وہاں جو بسید ہے میں میں پڑھ رہا ہوں وہاں میرا موضوع یہ ہے کہ اسلام کے اجزائے ترقیبی اللہ کے قرآن اور چودہ کے فرمان کی روشنی میں پانچ ہیں اس نے اعتقاد کے عقیدہ سعی ہو اس نے عمل کے عمل سعی ہو اس نے اپنا معاملہ لوگوں سے تعلقات سعی ہو اس نے اخلاق اخلاق سعی ہو اس نے معیشت آدمی کی کمائی سعی ہو یہ پانچ اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان بچہ کہتا ہے بچہ کہتا کوئی چھوڑی آپ دکھیں پڑھیں یہ ختم کیجئے پہلے تیل اگر زیادہ ہو کہ تراوہ سر تک نہ پہنچے بالوں تک یہ پہلے ذہن میں رکھنے کے یہ بندے رگڑا دیتے ہیں تو چمڑے تک پہنچانا طریقہ ضروری نہیں ہے بالوں تک بھی پہنچ جائے تو کافی ہے لیکن اگر تراوہ زیادہ ہو تو پانی پھسل جاتا ہے نہ بالوں تک پہنچتے ہیں نہ چمڑے تک لہذا اگر زیادہ ہو تو ذرا کپڑے سے رگڑ لینا چاہیے تاکہ بالوں تک تری پہنچ جائے تو مسہ ہو جاتا ہے ماہ ببارک کے آخری عشرہ میں اکثر علماء کہتے ہیں کہ ات کاف میں عورتیں بیٹھ سکتی ہیں تو اس کے لئے کیا ہو جب اکثر علماء کیا کہتے ہیں سب کہتے ہیں مردوں کے لئے تعقید زیادہ ہے عورتوں کے لئے اتنی تعقید نہیں ہے لیکن جی ہے تو لہذا وہ بیٹھ سکتی ہیں کار سواب ہے لیکن اتنا نیازن مردوں کے لئے تعقید ہے عورتوں کے لئے اتنی تعقید نہیں ہے کیونکہ ان کے پردے کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے جی ہے جی یہ ناد علی کے بارے میں مزاعت برمائے کہ یہ اس کا کیا ہے سلسلہ اس کا کیا ہے سلسلہ میرے محترم اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جنگ خیبر میں ہے لیکن جنگ خیبر کے نہیں رویتوں میں جو ملتا ہے وہ جنگ اوہد کے بارے میں ہے کہ جب حالات بڑے دگرگون ہو گئے تھے تو خالق نے فرمایا نا دے علیہ نمزرال آجائبے اس لیے پیغمبر اکرم یہ رویت علامہ مرسی نے بیار و انوار کی چھٹی جلد میں جو غزوات نبویہ کے بارے میں اس کا سلسلہ جنگ اوہد کے بارے میں انہیں یدر کی ہے جنگ خیبر کے بارے میں نہیں ہے جنگ خیبر میں بھی ساتھ تھے میرے محترم اضافہ معلومات کے یہ جو پڑھا جاتا ہے کہ مولا کو جھوڑ کے گئے تھے ایک جنگ ہنین کے سوا کائنات کی کوئی جنگ ایسی دی جس میلی غیر حاضر ہوں البت ان کے آنکھیں دکھتی تھی اس لیے ان کے آنکھوں میں پلواب زین لگایا آنکھیں ٹھیک ہوگی تو اللہ میں ان کو دیا لہذا یہ کہنا کہ جنگ خیبر میں نہیں تھے وہاں موجود تھے میرے محترم جو نام رکھیں میں ایک جواب دوں گا نات رکھیں کوئی رکھیں جو چاہیں ملی نغمے رکھیں اگر گانے بجانے والے جن کا پیش آئے جو سمجھتے ہیں کہ غنا کسے کہتے ہیں ہر وہ آواز جس پر غنا سادے کا ہے فلمی دھنوں میں گایا جائے وہ قرآن میں ہو تو بھی حرام ہے پیغمبر کی نات میں ہو تو بھی حرام ہے کسی اور امام کے سلسلے میں ہو تو بھی جائز نہیں ہے لہذا اگر اس کو غنا نہ کہیں یہ بتانے والے وہ ہیں جن کا فن ہے ہم نہیں جانتے کہ غنا کسے کہتے ہیں جو موفیقی ہے جو غنا ہے وہ حرام ہے خعزان میں ہو یا قرآن میں ہو اور اگر وہ غنا نہیں تو پھر بلکل جائے ہیں غنا کسے کہتے ہیں وہ فنوار فن والے بتائیں گے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو فن والے غنا کہیں جن کا فن ہے آپ مجھ سے پوچھیں شراب حرام ہے میں کہوں گا حرام ہے لیکن ایک بوتل لے آئے کہ اس میں کیا ہے میں کیا جانوں میں کہوں گا شرابیوں سے جا کے پوچھو اگر یہ شربت سندل ہے تو حلال ہے شراب ہے تو حرام ہے میں گاہ کے نہیں بتا سکتا کہ گانا کسے کہتے ہیں مجھے خود نہیں آتا جانے بجید میں آیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مٹ ڈالو تو پھر زنجیر زنی اور خون نکال میں کٹ ڈالو اللہ کے بندوں لا تسلوانا شیائن تبدلکم تسوکو میں ایک بات کہا کرتا ہوں ایک ہوتا ہے عشق ایک ہوتی ہے شریعت عشق کی جب منزل پہ آدمی کوئی پہنچ جائے اگر کوئی پہنچ جائے شریعت پیچھے رہ جاتی ہے تو عشق آگے نگل جاتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اور عقل ہے مہو تماشائے لبے بام ابھی لیکن جو مسئلے پوچھتے ہیں وہ عشق کی منزل پہ نہیں ہوتے شریعت کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مٹ ڈالو چاکو مار کے اپنا پیڑ چاک نہ کرو سینے پہ چاکو یا چھوری مار کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یہاں تک تو شریعت کا حکم ہے ایک آدمی مسئلہ پوچھے گا تو ہم کہیں گے جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے لیکن ایک آدمی کی صورت ہی ہے کہ وہ خم حسین کو میڈز پڑھنے والا ذاکر مولوی پڑھ رہا تھا اس پر اثر ہوا انہیں ڈائیں مار کے رونا شروع کیا روتے روتی طرح بے خود ہو گیا اس کے ہاتھ میں چاکو آگیا یا کوئی بھلا آگئی اس نے مارا تشپیٹ اپنا چاک کر کے دنیا سے چلا گیا وہ ہمارے فتووں کا محتاج نہیں وہ عشقی منزل ہے جہاں عورت زنان مصر اپنے سیب کی بجائے اونلیاں کاٹ دیتی ہیں یہ پتہ نہیں چلتا اونلیاں کاٹی ہیں یا سیب کاٹا ہے اگر اس منزل پہ کوئی پہنچ جائے تو پھر ہمارے فتووں کا محتاج نہیں ہے تو کہا کا فتوہ یہ ہے کہ اپنے ارادہ تن اپنے آپ کو علاقت میں نہیں ڈالنا چاہیے جس کے بارے میں یقین ہو کہ میں چاکو ماروں گا چوری ماروں گا تلوار ماروں گا مر جاؤں گا اس کی شریعت یادت نہیں دیتی کیونکہ یہ جان ہمارا مال نہیں ہے اللہ کی امانت ہے اس میں تصرف کر سکتے ہیں وہ کلپ نہیں کر سکتے ہیں میرے محترم میں افسوس سے کہوں گا کہ یہ دان توڑنے والی رویت کوئی ہماری کتابوں میں اس کا نام نہیں ہے نشان نہیں ہے سن سن کی تو آپ کے کان بھی پک گئے ہوں گے میرے بھی لیکن کسی کتاب میں اس کا کوئی وجود نہیں اگر دان توڑنے جائز ہوتے تو حیدر قرار سے بڑھ کر پیغمبر کا کوئی محبے صادق نہیں تھا سب سے پہلے علی ولی اپنے دان توڑتے اس سراری فیل ادھر تو کافر پتھر مار رہے ہیں اپنے آپ کو پتھر مار کے دان توڑے جائیں یہ کہاں کی شریعت ہے اور اگر کوئی بے خودی میں کرتا ہے تو پھر میں نے عرض کیا وہ مقلعہ فی آقام شریعت نہیں ہے اور جناب اویس کرنی کے بارے میں صوفیوں کی کتابوں میں ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں اس قسم کی داستانیں ہیں جناب بلال کے بارے میں سوری نوبرنے کی باتیں ہیں لیکن ہم اپنے مذہب کی کتابوں کے پابند ہیں جناب اویس کرنی کا دان توڑنا میں ذمہ داری سے کہتا ہوں مذہب شیعہ کی کسی ایک مطلب کتاب میں اس کا نام و نشان نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے پیغمبر اسلام کو خالق نے تین بیٹے عطا کیے تھے غلباں پرسو یا ترسو میں نے عرض کیا تھا جناب سب سے بڑے کا نام ہے قاسم جناب خطیض القبراء کے بطن اقدس سے دے جناب خاتون قیامت کے سگے بھائی تھے دوسرے کا نام ہے جناب عبداللہ جن کا لقب طیب ہوتا ہے رہے اور تیسرے کا نام ہے ابراہیم جو جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے آئے اور وہ بھی اب جناب عبداللہ بھی جناب ام المومنین خضیر القبراء کے بطن سے تھے تین بیٹے تھے یہ ان کو چار کہتے ہیں یا پانچ ان کی غلط فہم یہ وہ لقب کی بنا پر تیب و طائر سمیتے علیہ دہ ہیں تو تین بیٹے تھے اللہ نے دیئے تینوں لے لیئے مخالف ہونے کا پیغمبر کی نسل قطع ہو گئی اللہ نے سورہ انہ آتوینہ نازل کر کے فرمایا کہ میں نے تمہیں اولاد ایک کثیر عطا کی ہے فرق اتن ہے کہ میں نے تیری ذریعت نسل علی سے رکھی ہے لہٰذا میں نے اتنی اولاد یہ ہے کہ کائنات کا کوئی گوشہ خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں تیری اولاد نہیں ہوگی ہاں البتہ تیرے دشمن اب تر ہوں گے آج دنیا میں کوئی ابو لہب اور ابو جہل کا بیٹا کہلانے کے لیے دیار نہیں ہے یہاں یہ بہت کہنا جائد ہے یا نہیں یہ پہلے سوال یہ گیا جائے چونکہ اس کو دورانہ پرس ہوئی آل محمد کی مدد بطور وسیلہ یقینا جائز ہے تیکہ لیل کی مکمل وضاعت ہو جائے گی کتنی مرکبہ وضاعت کی جائے کئی ہمارے عزیز ایسے بھی ہیں جو آئی سوال کرتے ہیں میں پیتالیس سال سے میں ان سوالوں کے جواب دے رہا ہوں اب راض نہیں کوئی راض رہا سب اہلِ گلستان جان گئے لیکن انہی باتوں کی رقیر پیڑنا کوئی دانش مندی نہیں کوئی یدید سوال کرو کوئی علمی سوال کرو کوئی استفادہ کرو ہم تو سیار وہی تو بات ہے پھر بطور وسیلہ کی ہے نبی جب مشکلات بھی گھر جاتے تھے وسیلہ محمد و آل محمد کا پیش کرتے تھے کیوں کوئی خدا نے کہا تھا کہ جب کوئی مشکل بنے تو واسطہ ان کا دینا جب یہ تیہ کر لیا جائے کہ مدد حقیقی کرنے والا خداعیت وسیلہ یہ ہیں پھر اشکالی ختم ہو جاتا ہے کیسے کی جب کہ پیدا نہیں ہوئے تھے وہ واسطہ دیتے تھے حضرت آدم سے ترکیہ اللہ ہوا ہماری سننی شیعہ کے ذابوں میں ہے اور میں نے اپنی اس بات و لی اپنا اس اصول و شریعہ میں درج بھی کیا ہے انہیں کہا اللہم انہی اصالوں کا بحق محمد و آل محمد اللہ توبتہ لیا فتاب اللہ علیہ جب آدم نے حضرت محمد و آل محمد کا واسطہ دے کہ کہا یا اللہ میری توبہ قبول کر دعا کے فکریں ختم نہیں ہوئے تھے کہ توبہ قبول ہو گئی تھی حضرت نو کی کشتی جب گھمر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نو کی کشتی نو کی کشتی گھمر گھیر میں پھس گئی اور جناب جب انہیں خافل غرق جب غرق ہونے کا اندیشہ دامنگیر ہوا دعا کی اللہم انہی اصالوں کا بحق محمد و آل محمد اللہ انجیتنی من الغرق پالنے والے تو یہ محمد و آل حمد کا واسطہ مجھے غرق ہونے سے بچا ابھی دعا کے فکریں ختم نہیں ہوئے تھے کہ خالق نے کشتی کنارے لگا دی تھی یہ معنی مدد کا نہ یہ ہے کہ مولا گئے تھے تو اس کو ہاتھ سے پگڑا ترسی سے پھیکھیں جو ذر جا کے لگایا تھا پھر وہاں جا کے باندھی تھی پھر واپس تشیب لائے تھے یہ عامکوں والی باتیں ہیں سمجھنے کی کوشش کرو وسیلے کا مقام کیا ہوتا ہے